ہیلو فرینڈز میں دیوے آروڑا ساغت کرتی ہوں آپ کا میری ایک اور نئی ویڈیو میں اگر آپ پہلی بار ماہ بن رہی ہیں تو ہو سکتا ہے کہ آپ نے نوٹس کیا ہو کہ آپ کے پیٹ پر آپ کے پرائیوٹ پارٹ سے لے کر پیٹ تک ایک لائن بن رہی ہے تو کئی مہلاؤں کے دماغ میں یہ سوال آتا ہے کہ آخرکار مہلاؤں کے اندر پرائیوٹ پارٹ سے لے کر پیٹ تک یہ لائن بنتی کیوں ہیں اس کے علاوہ کئی مہلاؤں کے پیٹ پر یہ لائن بنتی ہے کئی مہلاؤں کے یہ بہت ہلکی بنتی ہے اور کئی لوگوں کی یہ بہت زیادہ ڈارگ بنتی ہے تو ایسا کیوں ہوتا ہے اس کے بارے میں یہ بھی ماننا ہوتا ہے کہ اگر آپ کے پیٹ پر جو لائن ہے وہ گاہی ہے تو اس سے لڑکا بیدا ہوتا ہے یا پھر ہلکی ہے تو اس سے لڑکی بیدا ہوتی ہے تو ان سب کے بارے میں آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ آپ کے پیٹ کے اوپر یہ لائن کیوں بنتی ہے اگر آپ کے پیٹ پر لائن نہیں بن رہی ہے تو کیا اس سے کوئی خطرے والی بات ہے یا پھر کیا آپ اسے دیکھ کر پہچان سکتے ہیں کہ آپ کے گرب میں لڑکا ہے یا پھر لڑکی ہے تو آپ ہماری اس ویڈیو کو پورا جرور دیکھئے اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس کوئی بھی سوال ہے تو آپ مجھے کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں تو چلیے سب سے پہلے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آخر کار آپ کے پیٹ پر جو لائن بنتی ہے وہ کیوں بنتی ہے تو پرینگننسی کے دوران مہلا کے سریر میں بہت سارے چنجس آتے ہیں ان میں سے ایک بدلہ ہوتا ہے منیلم کا وڑنا یا پھر گھڑ جانا اب ایسے میں ان جن مہلاوں کے سریر کے اندر منیلم نام کے کیمیکل کی ماترہ گھڑ جاتی ہے ان کے پیٹ پر یہ نابی کی لائن بہت ہلکی محسوس ہوتی ہے یا پھر کئی بار تو یہ بلکل دکھائی نہیں دیتی ہے وہیں اگر کسی مہلا کے پیٹ پر نابی لائن بہت زیادہ گاڑی بنتی ہے یعنی کہ وہ دور سے ہی دکھائی دیتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے سریر کے اندر منیلم کی ماترہ بہت زیادہ ہے اور اس کی وجہ سے مہلاوں کے سریر میں پرینگنسی کے دوران نابی لائن جس کو کی منی لائگرہ بھی بولتے ہیں وہ بن جاتی ہے اس کے علاوہ آپ کے سریر میں منیلم کی ماترہ کے لیے آپ کے ایمبارمنٹ بھی کافی جمعہ دار ہے ایسے میں اگر آپ کسی ہی ایسی جگہ پر رہ رہی ہیں جہاں پر بہت زیادہ گرمی ہیں تو آپ کی بوڈی میں بھی منیلم کی ماترہ بڑھ جائے گی اور اس کی وجہ سے کیا ہوگا کہ آپ کے پیٹ پر جو لائن بن رہی ہے وہ کافی گاڑی بنتی ہے وہیں اگر آپ کسی ایسی جگہ پر رہ رہی ہیں جہاں پر بہت زیادہ تھنڈ ہے یا پھر ایسے ایریا میں رہتی ہیں جہاں تھنڈ پڑتی ہے تو آپ کی بوڈی میں منیلم کی ماترہ گھڑ جاتی ہے جس کی وجہ سے آپ کے پیٹ پر جو لائن بننی چاہیے یا وہ تو بہت ہلکی بنتی ہے یا پھر نہیں بنتی ہے تو اس لیے اگر آپ دیکھیں گے تو افریقہ کے لوگوں کی نابی پر جو لائن بنتی ہے وہ بہت زیادہ گاڑی بنتی ہے وہیں اگر اسٹریلیا کی طرف اگر آپ دیکھیں گے تو وہاں کے لوگوں کی پیٹ پر بننے والی نابی لائن بہت زیادہ ہلکی یا پھر نہ کے برابر ہوتی ہے تو آپ کو یہ تو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ نابی لائن جکس وجہ سے بنتی ہے اور یہ بات کنفرم ہے کہ یہ نابی لائن کسی سبھی کے بنتی ہے پر کچھ لوگوں کو دکھائی دیتی ہے اور کچھ لوگوں کو نہیں دکھائی دیتی ہے اب ہم بات کرتے ہیں کہ اگر آپ کے پیٹ پر نابی لائن نہیں بن رہی ہے تو کیا اس میں کوئی چنتا کی بات ہے تو دیکھئے جیسا کی میں نے آپ کو بتایا کہ نابی لائن ہر مہلا کے پیٹ پر بنتی ہے جو کی پرائیویٹ پارٹ سے لے کر آپ کے پیٹ کی طرف جاتی ہے لیکن آپ کے سریر میں منی لم کی ماترہ پر ڈپینٹ کرتا ہے کہ لائن آپ کی دکھائی دے گی یا پھر نہیں دے گی تو آپ کو اگر آپ کے پیٹ پر نابی لائن دکھائی نہیں دے رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی بوڈی میں منی لم کی ماترہ کم ہے لیکن اس میں چنتا والی کوئی بات نہیں ہے کیونکہ منی لم کے لیبل سے آپ کے سریر میں آپ کے پریگننسی پر یا پھر آپ کے ہونے والے بچے پر کوئی بھی ایفیکٹ نہیں پڑتا ہے تو اگر آپ کے سریر میں منی لم کی ماترہ کم ہے تو آپ یہ مان سکتی ہیں کہ آپ کے ہونے والے بچے کا رنگ زیادہ فیر ہوگا آپ کا بچہ سندر ہونے والا ہے کیونکہ آپ کی بوڈی میں ہی منی لم کی ماترہ کم ہے تو اس سے آپ کے بچے تک بھی کم ہی جائے گی اس کے علاوہ آپ کے بچے پر یا پھر آپ کی پرنگننسی پر کوئی بھی حسن منیلم کا نہیں پڑتا اب آتے ہیں آپ نے تیسرے پوائنٹ پر تو کیا نابی کی لائن دیکھ کر یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ آپ کے گرب میں ہونے والا بچہ لڑکا ہے یا پھر لڑکی ہے تو دیکھئے ہو سکتا ہے کہ آپ نے بھی سنا ہوگا کہ اگر آپ کے پیٹ پر جو نابی لائن بن رہی ہے وہ ایک دم سیدھی ہے گاڑی ہے تو آپ کے گرب میں ایک لڑکا ہے وہیں اگر آپ کے پیٹ پر بننے والی نابی لائن ٹیڑی ہے یا پھر بہت ہلکی ہے تو آپ کے گرب میں ایک لڑکی ہے لیکن آپ کو ساپ ساپ بتا دوں ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا ہے پیٹ پر بننے والی نابی لائن سے منیلم کی ماترہ جمعہ دار ہوتی ہے نہ کہ آپ کے بچے کا جنڈر اب اگر میں آپ کو اپنا پرسنل ایکسپریئنس بولو تو جب میں پریگنٹ تھی اس ٹائم پر میرے پیٹ پر گاڑی لائن بنی تھی اور بلکل سیدھی بنی تھی تو اس حساب سے تو میرے لڑکا پیدا ہونا چاہیے تھا لیکن مجھے ایک لڑکی پیدا ہوئی اور مجھے اس بات کا کوئی دکھ نہیں ہے کیونکہ مجھے میری بچی سے بہت زیادہ پیار ہے تو آپ ان باتوں کو اگنور کریں کیونکہ جب آپ کے پاس آپ کا بیبی آئے گا چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو آپ کو بہت زیادہ خوشی ہوگی امید ہے کہ اب آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا کی پیگننسی کے دوران نابی پر پیٹ پر لائن کیوں بنتی ہے موسیقی